روخڑی صاحب الہام ہوتا ہے آپ کو شاید الہام دو ہفتے پہلے چلتا دو ہفتے پہلے آپ میرے شو میں آئے آپ نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لگتا ہے الیکشن نہیں ہو رہا نہیں میں تو سچویشن کو اپریشیٹ کر کے یعنی جس حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے میں تو کافی عرصے سے یہ چیز کہہ رہا ہوں اور ملک اہم ہوتا ہے ریاست اہم ہوتی ہے اور ملکوں میں حالات ایسے بن جائیں جیسے انفورچنیٹلی یہاں بنے تو آپ نے ریاست بچانی ہوتی ہے اور ریاست کو بچانے کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کچھ فیصلے موقوف بھی کرنے پڑتے ہیں آپ اور ہم اس وقت کسی نومل حالات سے تو جا نہیں رہے اور آپ کو اپنی سچویشن دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو ان کیا آگے پوری زندگیوں کو ملک کو اہمیت دیتے ہیں میں اس لیے یہ تو پرنسپل سٹینڈ ہے میرا کہ آپ میں مشورہ دوں گا یا میرے سے آپ پوچھیں گے تو میں حالات کے مطابق کہوں گا کہ یہ ہونا چاہیے لیکن یہ فیصلے کر گون رہا ہے سر فیصلے دیکھیں پاکستان میں شٹیک ہولڈرز موجود ہیں آپ کا ایک بڑا مضبوط ملک ہے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ ایک سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں آپ ویک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہیں معاملات گڑھ بڑھ بھی ہو جاتے ہیں لیکن آپ ایک سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں آپ بھی آج بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اپگریڈ کرنا یا دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا ان اداروں کے ساتھ جو آپ کے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں کئی دفعہ کہتا ہوں تمام پولیٹیکل دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک ہر ظلے کے اندر ایک ڈپٹی کمیشنر اور ایک ڈی پیو آپ میرٹ کی بنیاد پر لگا دیں اور ان کو آپ نیگٹی پولیٹسائز نہ کریں اور ان کو در نہ ہو کہ آپ کی بگر بات نہ مانی انہوں نے یعنی میرے کہنے پر تبدیل نہیں ہوا تو ڈی پیو کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کا اپگریڈ ہونا شروع جائے گا پنجاب کی مثال لیتا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ آکے بیٹھا ہوا نکوی صاحب نے جو آکے کیوں وہ چیزیں جو پہلے ساری یہ تو نہیں ہوتی کہ کام نہیں ہو رہا ہوتا کام ہوا پڑا ہوتا ہے اور وہ ڈیسیجن دے کے آپ نے کام کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے تو ابھی تو سیہسی لڑائی چل رہی تھی نا سیہسی لڑائی چل رہی تھی نہیں سیہسی لڑائی نہیں تھی اٹھا جو وہ عورتی رسہ گشی تھی حمدہ شباز نے بننا ہے عثمان بزدار ہم نے تین لوگوں کو دیکھا سر وہی کہہ رہو نا اہلیت اصل چیز ہے will to do اصل چیز ہے محکمے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو پولٹیکل سسٹم ہے اس نے محکموں سے کام لینا ہوتا ہے اور اس نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہوتا اچھا اس میں میں پہلے بات کر چکا ہوں لیکن پاکستان ایک آئین کی کتاب کے تحت چلتا ہے اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو تمام تر اختیار ہے وہ خدا بزرگ و برتر کی ذات کا ہے اور مملکت خداداد میں اس اختیار کو استعمال کرنا ہے عوام کے منتخب نمائندوں نے اب موسیٰ نگوی صاحب منتخب نمائندے تو ہیں تو یہ کس طریقے سے مطلب جب ہم یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ ہے وہ لمبا چلے گا ہو سکتا ہے کہ وہ چھے ماہ چلے ہو سکتا ہے وہ ایک سال چلے دو سال ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی اس وقت باتیں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں آپ بھی بڑے انفارمڈ آدمی ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین تو ایبروگیٹ ہو گیا نہیں نہیں دیکھیں آئین بڑی مختصر سی کتاب ہے کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے میں نے جب پہلی دفعہ آئین میرے پاس کتاب آئی میرے والد محترم نے مجھے دی کسے پڑھو انڈیا نائین اور پاکستانی آئین دونوں میرے پاس کتاب ہیں پڑھی رہی ہیں کافی عصے بعد میں نے پڑھا تو آئین ہوا کہ یہ کوئی مشکل کتاب نہیں ہے بہت ایزی کتاب ہے اور رائٹس آف دا سٹیزن کی اوپر یہ شروع کرتی ہے اور پہلے چپٹرز آتا ہی اسی کی اوپر ہے آئین ہی آپ کو آئین میں کئی مثال دیتا ہوں کہ آئین آرڈر کرتا ہے کہ سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آپ لے کے آئیں ہم نے بھی آئین کی وہ چیزیں جو ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہیں ہم ان کو بھی بیان کرتے ہیں اور شاید وہ چلتی بھی ہیں لیکن جو ایکچول چیزیں ان کو بھی نہیں لے اساق ڈانفہ کا نام کہاں سے آیا مجھے نہیں معلوم مجھے ان چیزوں کیونکہ یہ دیفنیٹلی وہ کوشش کریں گے یا کر بھی سکتے ہیں اساق ڈانفہ صاحب کو ہونا چاہیے سر میں نہ اس معاملے کے اندر میری خواہش کی اہمیت نہیں ہے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو آپ کی معاشیات کو بہتر سمجھتا ہوں اور پھر جو سٹیک ہولڈرز بڑے ہیں میں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوں ہیں مجھے پورا اعتماد ہے شباز شریف صاحب بھی ہو گیا یا مین سٹیک ہولڈرز جو بھی ہیں بڑے جو لوگ ہیں آپ اساق ڈانفہ صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں 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 میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا چاہیے اساق ڈانفہ صاحب آتے ہیں چاہیے جو بھی آتے ہیں تو بڑے سٹیک ہولڈرز کو میرا یہ ٹرسٹ ہے کہ وہ اس وقت اس صورتحال میں بہترین لوگ بیٹھے ہوئے وہ بہترین فیصلہ سر آداد و شمار جو ہوتے ہیں ڈیجٹس جو ہوتے ہیں ہند سے جو ہوتے ہیں وہ غیر سے ایسی ہوتے ہیں جو ہمیں بیورو آف سٹیٹسٹکس آداد و شمار شیئر کر رہے ہیں اس کے حساب سے تو اساق ڈار صاحب کا دور شباز شریف صاحب کا دور بدترین ہے نہیں نہیں آپ کیسے بدترین کہہ رہے ہیں مہنگائی آج عمران خان ہوتا سر میں وگر نہیں ہے آپ کے ایک سیچویشن چال رہی ہے چار سال چار سال جب وہ جا رہے تو اس سے مہینہ پہلے تک پارٹی کا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں تھا ہمارا ہمارا ایش ایکانومی ہے دوسرا ہمارا ایموشنل سائیکلوجیکل جو لوگوں کا جاتا ہے وہ نیچرل ہے جو بھی حکومت میں ہوگا اس کو یہ گالیاں نکالیں گے کیوں؟ کیونکہ جو ریلیف چاہیے ذہنوں کے اندرے وہ نہیں مل رہا مہنگائی تو بڑی پھر قوم نے کام نہیں کرنا قوم کے پاس دوجوانوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس پہ وہ سمجھیں کہ وہ کام کرتے ہیں مہنتی بھی تو بہت زیادہ ہیں سر پیٹرول ڈیڑھ سو پیسے ڈیڑھ سو پیسے دو سو بہتر پہ جا کے اب کوئی دو سو اکاون باون پہ آئی سر پوری دنیا میں بڑھا ہے ہمارے پاس لوگوں کو یہ نہیں سمجھا یا اس دور میں بڑھا ہے سر وہی کہہ رہو نا ہمارے اس دور دولر کہاں گیا ہے سر جب تک آپ اکانومی کو ٹھیک نہیں کریں گے ریفارمز نہیں لائیں گے نئے آئیڈیاز کے ساتھ مادنیات میں زراعت میں جب تک بچے کمانا نہیں شروع کریں گے ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا ڈالر جب میں نوجوان تھا تو کتنے کہا تھا مجھے نہیں بتا آپ نوجوان سال میں تھے تو کچھ تھوڑے سے پیسوں کو بارہ چودہ روپے کا ہوتا ہوگا اس وقت اس وقت وہ فیسلیٹیز آن گھروں کے اندر موجود نہیں تھی جو آج ہیں لائف سٹائل لوگوں کا بہتر ہوئے اب ایشو ہمارا کیا ہے کہ ہمارے جو زخائر اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں ہم ان کو اپنے اس ان کو کلیبریٹ نہیں کر رہے سر پاکستان بچان نہیں پا رہے اپنے ملک کو سر دیکھیں دیکھیں میں آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر آرگومنٹ دیں اسحاگ ڈار صاحب کو اگر بنایا جاتا ہے کہ آپ پہلے تو مجھے بتائیں کہ جو ہمارا آئین اور قانون ہے وہ کیا کہتا ہے نگران جو وزیراعظم ہے یا جو نگران وزیراعال ہے اس کا منڈیٹ ہے کیا اس کا منڈیٹ لیمٹیڈ منڈیٹ ہوتا ہے میں مثال آپ کو محصم مکوی صاحب کی جو دے رہا تھا اگر اب پوری کرنے دیتے تو آپ کو اس پر دیکھیں پورا کام ہوا پڑا تھا کہ آپ کا تمام یہ جو پیپر ہے یہ ای کی اوپر چلا جائے آپ کا آپ کی ساری جو پیپر ورک ہے اس کی اوپر چلا جائے یہ تو نہیں ہے کام نہیں ہوا پڑا تھا کام ہوا پڑا تھا کام پلٹیکل وہ سارا ہوا پڑا تھا اس بندے نے آکے ڈیسیجنز لیے اور آپ کا کام ہونا شروع ہو گیا یہ شہباد شریف صاحب آئے یہ آپ کا جو جو بریجز بنے ہیں یا جو روڈز بنے ہیں یہ کوئی یہ کہ کیا نہیں ہوا تھا پیپر ورک میں ہر چیز ہوئی پڑی تھی ایک بندہ آتا ہے کام شروع کر دیتا ہے دیکھیں ہم جو جو نگران سیٹ اپ آتا ہے اس نے آکے کوئی نئی چیز لے کے نہیں آئیں لیکن جس پلٹیکل یہی تو کام ہو رہا ہے سر سنیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیکل دو سو تیس الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کا جو کہ محدود کرتا ہے نگران حکومت کے اختیار دو جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لی اور اتحادی جماعتیں آئی ڈونڈ لو کہ آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے یا نہیں کہ جو آرٹیکل دو سو تیس الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ کوئی بیجر پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتی کانٹریکٹس نہیں کر سکتی انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ممالک ہیں ان کے ساتھ نئے موہدیں ان کا آغاز نہیں کر سکتی نگوشیٹ نہیں کر سکتی ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں کر سکتی اس کو یہ اختیارات دیے جا رہے ہیں تو ابھی آجائیں ہم آلات میں آجائیں جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو اختیار کون دے رہا ہے پارلیمنٹ تو پھر یعنی اختیار کس نے یہ متصادم آئین سے سر گزارش ہونے متصادم نہیں ہوتا آئین کہتا ہے کہ اختیارات استعمال کرنے ہیں انیکٹڈ ریپریزنٹر میں سر میں وہ کہہ رہو نگران انیکٹڈ نہیں ہے کوئی چیز جب بل پیس ہوتا ہے وہ آئین سے توڑ کے نہیں بناتا آئین کو ابھی تک جو بل پیس لے آئین سے متصادم ہے پریامبل ہے سیکنڈ تھرڈ لائن ہے پاکستان کے آئین کے استعمال کرنا ہے جو خدائے بزرگوں بردر سجا وہی سر کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو اختیار استعمال کر رہے ہیں منتخب ہی کر رہے ہیں جو نگران حکومت ہے وہ منتخب کیسے ہیں سر جو آپ اختیار کر رہے ہیں جو دے رہے ہیں پاور جیسے الیکشن کمیشن کو انہیں نے پاور دی الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا الیکشن کب ہوگا کس نے پاور دی پارلیمنٹ نے کوئی منتخب یعنی ابھی بھی جو ڈیسیجن ہو رہا ہے وہ آہاں پر میں نہیں کر رہے پارلیمنٹ فورس ٹائم میری اپنی پلٹیکل جو میری لائف ہے جو میں دیکھا ہے سر ڈیسیجن کون کر رہا ہے گزارشتر نہیں سر نہیں پھر آپ دیکھیں ہم اس طرف چلے جاتے ہیں دوائی میں ہو رہا ہے آپ کے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں جو آپ کے تھنگ ٹینکس ہوتے ہیں یا جو آپ کو مشورے دیتے ہیں کیا آپ کا یہ چینل ہے کیا آپ دیسیجن کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دوست ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں جن کی آپ بات سنتے ہیں سسٹم ہوتے ہیں ملک سسٹمز پہ چلتے ہیں پوری دنیا میں ایسے چلتا ہے یہ کوئی یہاں پہ نہیں چل رہا ہاں وہ سسٹمز جب گڑھ بڑھ کی جائے تو ملک بل جل کے کام ہوتا ہے سسٹم ٹھیک چل رہا ہے سسٹم میں ٹھیک چیزوں ہو رہی ہیں جتنے بل پیس ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کر رہی ہے اور وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں اور بڑے پہلی دفعہ شکر ہے آپ کا کہ جب یہ میچ پڑا کوٹس کا اور پارلیمنٹ تھا تو پارلیمنٹ کو بھی احساس ہوا کہ قانون ہم نے بنانے ہیں اور پہلی دفعہ پارلیمنٹ نے نالی گلی اور ڈی سی ایس پی کی پوسٹنگ سے ہٹ کے انہوں نے پارلیمنٹ کا کام بھی شروع کیا یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا جب گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں تو جو بھی چیز آ رہی ہے جو بھی چیز امینڈمنٹ ہو رہی ہے جو بھی اختیارات دے رہے ہیں وہ منتخب نمائندہ کام کر رہے ہیں آپ اور میں نہیں کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو بھی چیز پارلیمنٹ سے آ رہی ہے سر آپ کا جتنے بھی آرگومنٹ ہے محسن نکوی صاحب کے حوالے سے کسی فیوچر میں اگر یہ جو ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نگران سیٹ اپ کی یہ جمہوری نظام نہیں ہے ایک شخص جو ہے وہ جس کے پاس will of the people نہیں ہے جو عوام کے ووٹ سے elect ہو کر نہیں آیا آپ اس کو اختیار دینے کی بات کریں ابھی دو دن پہلے شہباز شریف صاحب لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے محسن نکوی صاحب کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ بڑی سپیڈ ہے ان کی میرے سے مجھے بھی کئی میل پیچھے چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ پچھ پنس ہاٹھ ہرب روپے elections پہ جو لگاتے ہیں اس ملک کا ضائع کرتے ہیں ختم کریں نہیں نہیں اتنے بہترین اظہان موجود ہیں ان کا کھا کے دے دیکھتے ہیں نہیں سر نہیں آپ 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 political ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو political heal ہونے کی ضرورت ہے ان parties نے جو بھار آپ کو نورمل حالات میں سے نہیں گزر رہے آپ کو لگتا ہے election اس کا solution نہیں سر election solution ہے stability کے ساتھ political parties پہ بھی رحم کیا جائے political parties کو بھی مضبوط کیا جائے ہماری political parties unfortunately کمزور ہیں political parties as a party decision لینے میں کمزور ہیں اور وہ decisions چیک نہیں لے سکتے ہیں ٹکٹ ہم دے سکتے ہیں ٹھیک جو بندہ جس پہ dependent چالری ہوتی ہے پارٹی کیا پارٹی کو نہیں بتا کہ اہلیت کی بنیاد پہ قابلیت کی بنیاد کے کس کو آگے جانا ہے ہم ٹکٹس میں بھی parties مرہونے منت ہوتی ہیں انہی لوگوں کے جو ان کے پرانے ہوتے ہیں دے سے یہی ہمارے علاقے میں کنٹرول کرتا ہے اس کے لیے سسٹم ہے نا سر پارٹیوں میں ہم نے سسٹم اپگریڈ کرنا ہے نا سر ایک تنظیم ہے صبحی تنظیم ہے صبحی صدر ہے اب آ کے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہیں جو تنظیموں اب آ کے ہم ابھی تک تو کاغذ پہ چل رہے تھے دنیا کہاں پہنچ گئی آپ کا پیا یہ ایٹیز سے پہلے دنیا کے ساتھ جب آپ چل رہے تھے ایٹیز سے پہلے سیونٹیز میں آپ کا پیا یہ دنیا کی بہترین ائر لائن تھی آپ میں اور ان میں فرق نہیں تھا جب وہ گئے ہیں امرجنگ ٹیکنالوجیز پہ اور اس کی طرف ہم انفورچنیٹلی ہم نے تعلیم اور علم کو رکھ دیا بند موسیقی